چلی ایک نظر ڈالتے ہیں اب تک کی سرخیوں پر قبضہ بنا لیا ہے اس کے سبود بھی سامنے آئے ہیں لیکن ہمارے رکشہ منتری ہمارے پردھان منتری یہ بات ماننے کو تیار نہیں ہے تو لگتا ہے کہ ہم لوگ بھارت ماتا کے ساتھ تائن صافی کر رہے ہیں راہول گاندے کے بیان پر راوت نے کہا کہ راہول جی دیش کے پرمک نیتا ہیں سانسد ہیں کانگریس کے پور ادھیاکش ہیں اگر وہ ایک بات سامنے رکھتے ہیں تو سوچ سمجھ کر رکھتے ہیں اگر راہول جی نے یہ بات کہی ہے کہ چین نے اپنی زمین کو قبضے میں لے لیا ہے تو اس کے اوپر پردھان منتری ہویا رکشہ منتری لوگوں کو گمراہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے لوگوں کو سچ بتائیے یہی راہول جی کا کھینہ ہے دراصل کانگریس نیتا راہول گاندی نے آج اپنے پیتا اور بھارت کے پور پردھان منتری راجیف گاندی کی جرنتی پر انہیں شدھانجلی دینے کے بعد سموادناتوں سے بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ یہاں پر تو سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ چین کی سینہ خوشی ہے اور پردھان منتری کہتے ہیں کہ یہاں کوئی نہیں آیا جو کی سچ نہیں ہے انہوں نے کہا کہ آپ یہاں کسی سے بھی پوچھ لیجئے وہ یہی کہے گا راہول گاندی نے آگے کہا کہ بھارت جوڑے آترا کے سمیے ہم یہاں آنا چاہتے تھے لیکن کچھ کارانوں کی وجہ سے ہم یہاں نہیں آ پائے انہوں نے کہا کہ لدھاک کے لوگوں کی کئی شکایتیں ہیں لدھاک کو جو سٹیٹس دیا گیا ہے اس سے لوگ خوش نہیں ہیں لوگوں کو پرتی ندھتو چاہیے لوگ کہہ رہے ہیں کہ نوکر شاہی سے راتشیں نہیں چلانا چاہیے چندہ کی آواز سے چلنا چاہیے کانگریس نیتر راہول گاندی کا لدھاک تورہ اس سمیے کافی چرچہ میں بنا ہوا ہے ہل شنیوار 19 اگست کو راہول گاندی کچھ بائٹ چلا کر لے سے پینگانگ چھیل تک گئے تھے اس طرح راہول گاندی کی کچھ تصویریں بھی شوشل میڈیا پر پوسٹ کی گئی ہیں جن کے تلنا کیندری منتری کرن دیجیجو نے 2012 کی کچھ تصویروں سے کرتے ہوئے کہا کہ موڈی سرکار کے کاریکال میں لدھاک کی تصویریں کتنی اچھی ہو گئی ہیں کیندری منتری نے راہول گاندی کی تصویروں کو لے کر جنہاں منتری نریندر موڈی کے نیترتو میں ہمالے شیطر میں بنائی گئی شاندار سڑکوں کو بڑاوہ دینے کیلئے انہیں تھانکیو بولا دیجی پی نیتا نے سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو بھی پوسٹ کیا جس پہ انہوں نے لکھا کہ اس سے پہلے راہول گاندی نے یہ بھی دکھایا کہ کشمیر گھاٹے میں پریٹن کیسے فلکول رہا ہے اور سبھی کو یاد دلائے کہ ہمارا راشتی دوج اب شیرنگر کے لال چاوک پر شانتی پور پھر آیا جا سکتا ہے مہین سنسدیہ کارے مدر پہلات جوشی نے بھی کہا کہ لے اور لڈاک میں انوچھے تینٹو ستر کے بعد کے بھٹنا کرم کو دیکھنے اور اس کا پرسار کرنے کے لیے راہول گاندی نے خود بھاٹی کی یادرہ کی ہے ہم ان کی سڑک یادرہ کی تصویریں دیکھ کر اتصاہیت اور پرسند ہیں مہین کانگریس سانسد مڈیکم ٹیگانڈ نے اس کے جواب میں شانک خان کی دوہزار بارہ میں آئی افکرم جب تک ہے جانکی درشے کے ذریعے یہ بتانے کی کوشش کی کہ دس سال پہلے بھی ویسے ہی سڑکے تھی جانچی جینسی ایڈی نے ان سی پی پرمک شرط پوار کے قریبی کے تھکانوں پر چھاپے ماری کی ہے جہاں سے ایڈی کو اکود سمپتی برامت ہوئی اس میں ایک کروڑ کی نگدی 25 کروڑ روپے کی قیمت کا 49 فلو سونا جب کیا گیا ہے ایڈی نے ایک دن پہلے بینک فراد ماملے میں ان سی پی کے پورو راجے سبہ سانسط ایشورڈال جین کے تیرہ ٹھکانوں پر تلاشی لی بتان دے ایشورڈال جین ان سی پی کے پورو کوششہ دھکش رہی ہیں انہیں شرط پوار کے قریبی لوگوں میں گنا جاتا ہے ٹائمز آف انڈیا نے ایڈی کے ادھکاریوں کے حوالے سے اپنی ریپورٹ میں بتایا کہ تلاشی کے دران جانچ ایجنسی کو ایک کروڑ روپے کی نگدی اور 49 کلوگرام سونا برامت ہوا ہے جس کی قیمت 25 کروڑ روپے ہے ایڈی نے جلگاؤں ناسیک اور تھانے میں موجود جین کے سب پتیوں پر چھاپا مارا تھا ٹائمز آف انڈیا کی ریپورٹ میں ایڈی کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ ایجنسی کو موبائل پھون سے ایسے دستاویز ملے ہیں اس میں جین کے بیٹے کی ریالیٹی فرم میں لگجم برگ 31 سے 50 ملین یورو کی ایف دی آئی فرسطاف کے سنکیت ملے ہیں ساتھ ایجنسی نے جلگاؤں میں دو بینامی سمپتیوں کے علاوہ راجمل لکیچن سمہوں سے سمبندھر 50 کروڑ روپے سے ادھک مولیہ کی 60 سمپتیوں کے بارے میں بھی جانکاری جھٹائی ہے جین کی تین جویلری فرموں کے خاتوں کی جانچ کے دوران ایڈی کو پتا چلا کہ راجمل لکیچن سمہوں سے خوڑی پارٹیوں کے مادھیم سے فرضی بکری خرید سودوں کا جال پھیلا کر گرز بانٹے گئے اور پرموٹر رو دوارہ اچل سمپتیوں میں نویش کیا گیا آپ کو بتا دے کہ ایشوارڈال جین کو شرط پوار کی بہدی قریب لوگوں میں گنا جاتا ہے ایشوارڈال جین پرانے کانگریسی رہی ہیں ٹائمز آف انڈیا کی ریکورٹ کے مطابق بھی 1978 سے 1985 تک کانگریس سے بدھائک رہے 1999 میں جہاں شرط پوار نے کانگریس چھوڑ کر NCP بنائی تو وہ ان کے ساتھ چلی گئے شرط پوار نے NCP کا راشنی پوشا دھیقش بنایا اور اس پت پر بھی 2010 تک بنی رہی کیندری منتری اشوینی ویشنب نے شنیوار کو RBI کے پورو گورنر رگو رام راجن پر ٹپنی کرتے ہوئے کہا کہ وہ ایک ایسے راجنیتگیا بن گئے ہیں جو کسی کی اور سے پیچھے سے وار کر رہے ہیں بتا دے ویشنب کی ہے ٹپنی راجن کے قصد بیان پر آئی ہے جس میں ایک سوال پر انہوں نے کہا تھا کہ بھارت پروڈکشن لنکڈ انسیٹیو یوزنا کے تحت موبائل فون کا نرمان نہیں کر رہا بلکہ کیول انہیں اسیمبل کر رہا ہے اس پر ویشنب نے زور دے کر کہا کہ جب اچھے ارتشاستری راجنیتگیا بن جاتے ہیں تو وہ اپنی آرکھ سمجھ کھو دیتے ہیں رگو رام راجن نیتا بن گئے ہیں اب انہیں کھل کر سامنے آنا چاہیے چناؤ لڑنا چاہیے چناؤ کرانا چاہیے اور آج نیتک گتے ویڈیو میں بھاگ لینا چاہیے پیچھے سے وار کرنا کوئی اچھے بات نہیں ہے وہ کسی اور کی طرف سے ایسا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کیندری منتری نے کہا کہ اگلے دو ورشوں میں بھارت الیکٹرونکس بھی نرمان میں تیس پرتیشت سے ادھک مولے وردن حاصل کرے گا انہوں نے کہا کہ اس کے علاوہ تین کمپنیاں جلدی دنیا کیلئے مہتوکون موبائل فون گھٹکوں کا بھی نرمان کریں گی اشوینی ویشنم نے کہا کہ ہر دیش اس نے الیکٹرونکس کا نرمان شروع کیا ہے اس نے پہلے کمپلیٹلی نوک ڈاؤن گھٹکو سیمی نوک ڈاؤن کو لانے اور اتفاد کو اسیمبل کرنے کا مارگ اپنایا ہے اس کے علاوہ سسٹرم کے اتفادن کے بعد ویبن گھٹکوں کا آگے تنج کستے ہوئے کہا تو جس طرح سے رگرام راجن بار کر رہے ہیں یہ اوشید بات نہیں ہے میں ان سے ارتشاستری بنے رہنے یا راجنیتکے بننے کا انوڑوت کرتا ہوں ویپکشی دلوں کے گھٹ بندھن انڈیا کو لے کر بی جی پی شروع سے ہی حملہور ہے میں اب اسی کڑی میں بھاچپا کے راشتر پروکتہ شہزاد پونہ والا نے بھی ویپکشی کٹ بندھن انڈیا پر جم کر نشانہ سادہ ہے انہوں نے آج رویوار کو سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر لکھا نکاح سے پہلے تین طلاق اس کے ساتھ انہوں نے اپنے ٹویٹ میں ہیندری ڈری منتری امچھا کے ویپکشی کٹ انڈیا پر تنج کا بھی ذکر کیا گنا والا نے کہا کہ کانگریس کا کہنا ہے ہم دلی میں عام آدمی پارٹی کے اتلاف سبھی سیٹوں پر چناؤ لڑیں گے عام آدمی پارٹی کا کہنا ہے کہ کانگریس کا کوئی اصطتو نہیں ہے کانگریس نے تا انیل چودری نے کیجریوال کو بھشت بتایا کیجریوال نے 36 گڑھ میں کانگریس سرکار کے بھشتہ چار پر حملہ بولا پھر پاون کھیڑا نے دلی موڈل کو دی چناؤ کی علکہ لامبہ نے کیجریوال کو عام آدمی پارٹی کا ٹھک بتایا نشکرش عمیت شاہ ہمیشہ صحیح ہوتے ہیں کام ختم دوستی ختم گوڑ طلبے کے پچھلے دنوں لوگ صبح میں دلی سیوہ ویدھیاک پر چرچہ کے دوران عمیت شاہ نے کہا تھا کہ کانگریس کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس ویدھیاک کے پارت ہونے کے بعد عام آدمی پارٹی آپ کے ساتھ کوئی کٹ بندھن نہیں کرنے جا رہی ہے انہوں نے ویپکشی سانسدوں سے پڑ بندھن کے بارے میں نہیں بلکی دلی کے بارے میں سوچنے کی اپنیل کی تھی دراصل سارا ماملہ یہ ہے کہ عام آدمی پارٹی پرموک ارون کیجریوال نے پھر شنیوار کو چھتیس گڑ میں چناؤ پرچار کے دوران راججے کے سرکاری سکولوں کی پھیانا کستیتی کی آلوشنا کی کیجریوال نے چھتیس گڑ میں موجود کانگریس سرکار کی بھی آلوشنا کی اس کے بعد کانگریس کی اور سے بھی تھی کی پرتیقریہ آئی کانگریس کے میڈیا اور پرچار ویبھاگ کے پرموک ارون کیڑا نے کیجریوال کی آلوشنا پر پرتیقریہ دیتے ہوئے کہا کہ ہماری چھتیس گڑ سرکار کی پردرشن کی تلنا پشلی رمن سنگھ سرکار سے کی جائے گی آئیے ہم اپنی پسند کا ایک شیطر کو چنے اور دلی میں کانگریس سرکار بنام آم آدمی پارٹی سرکار کی پردرشن کی تلنا کریں بحث کے لئے تیار ہیں کھیڑا نے کہا کہ رائیپور کے لئے اڑان بھڑنے سے تہلے ڈلی کے زمین اسثتی کے بارے میں بات تریں جہاں پورا شہر رسطل میں جا رہا ہے یہ اب کانگریس اور آم آدمی پارٹی کے بی چل رہی استقرار کو لے کر بی جے پی نے ویبکشی کڑبندھت انڈیا کو نشانے پڑ لیا ہے سی پی آئی ایم نیتا جتیندر چودری نے شنیوار کو پورووتر راجے مڑیپور میں ہوئی ہنسا کو لے کر مکھے منتری این بیرین سنگھ پر نشانہ سادتے ہوئے کہا کہ راجے میں سماننے اسثتی بحال کرنے میں وفل رہنے کو لے کر مکھے منتری این بیرین سنگھ کو پت سے ہٹایا جانا چاہیے انہوں نے آروپ لگایا کہ پورووتر راجے میں جھاتی ہے ہنسا دیش بھر کے لوگوں کو باتنے کی بھاشپا اور آر ایس ایس کی رنیتی کا حصہ ہے باتاندے کی ماغپا کے راشتی مہا سچیف سیتارام یہ چیورو کے نیتریتوں میں پارٹی پرچنی دھی منڈل نے مڑیپور میں تین رہات شیوروں کا دورہ کیا اور شکروار کو راجے پال انسوئیہ اوئی کے سے بھی ملاقات کی میں ہم مڑیپور کی استیتی پر نیوز ایجنسی ٹی ٹی آئے سے فون پر باتچیت کے دوران چودری نے کہا کہ ہم مڑیپور میں سنگھرش کو ایک الگ استیتی کے روپ میں نہیں دیکھتے بلکہ لوگوں پر شاسن کرنے کے لیے ان کے بیچ ویبھاجن اور آوشواز پیدا کرنے کی بھاجپا آر ایسس کی اکھیل بھاٹی رنیتی کے حصے کے روپ میں دیکھتے ہیں ایسی گھٹنائیں ہر جگہ ہو رہی ہیں انہوں نے کہا کہ مڑیپور میں استیتی چنتا جنک ہے کیونکہ ہر گزرتے دن کے ساتھ اووشواز بڑھ رہا ہے راججے میں بیرین سنگھ سرکار شانتی لانے کی بجائے سمان نیستی بحال کرنے کے لیے کوئی بھی قدم اٹھانے میں مفل رہی ہے مانیتا نے کہا کہ ایسا کہا گیا تھا کی مڑیپور میں ایسی تکی نگرانی کرے گا لیکن زمینی حقیقت بہت الگ ہے بیرین سنگھ اپنے بہو پرچارت اسطیفے کے ناٹک کے بعد اب تک شاسن کر رہے ہیں انہوں نے کہا چندریان تین کا دوسرا اور انتیم ڈی بوسٹنگ آپریشن سفلتا پور وقت پورا ہو گیا بھارت انترکش انوسندھان سنگتھن کے بیگیان نے بدوار کو چندرما کی ستح پر انترکش شان کو اتارنے سے پہلے مہت کن چرن کی باریکی سے نگرانی کی لینڈر وکرم نے خود دکشنی دروی شیطر میں سوف لینڈنگ کی کوشش کرے گا اس رو نے سوشل میڈیا پلیٹ فرم ایکس پر پوسٹ کیا دوسرے اور انتیم ڈی بوسٹنگ آپریشن نے لینڈر موڈیول کی کفش کو سفلتا پور وقت 25 کلومیٹر گنا 134 کلومیٹر تک کم کر دیا ہے موڈیول کو آنطرک جانت سے گزر نا ہوگا اور نردیشت لینڈنگ ستھل پر سوریو دے کا انتظار کرنا ہوگا ساتھ اس رو نے بتایا کہ 23 اگست شام 5 بچ 45 منٹ پر لینڈنگ کی کوشش کی جائے گی بھارت یا اپ لپ دیش بن جائے گا ابھی کلی بس اتنا باقی که بنای رہی ساتھی ہندی ڈاٹ کم کے ساتھ